اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر بہریہ ڈاؤن کراچی سے میں آپ کا ہوت رہت شام فاروق آج ہم آپ کو لے کے آئیں بہریہ گرین کی آن سائٹ روکیشن پہ ہم نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے جو آفس میں بیٹھ کے بھی بنائی ہے اور ڈران ویو بھی آپ کو دکھائی ہے لیکن آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو آن گرانڈ جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے گرین کے اندر وہ چیک کروانا ہے آپ سامنے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہریہ کی مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہے الحمدللہ اس کا سیونٹی پرسنٹ جو ڈیویلمنٹ کا سٹیٹس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جتنے بھی روڈ ہیں ان کی کٹنگ کر دی گئی ہے اور جو پلوٹ ہیں وہ ٹوٹلی لیول کے ہیں پلوٹ کی کٹنگ بھی ہوگی ہے ڈیسٹ ٹریک ان کے بنا دیا گئے ہیں جس وقت جس روڈ پہ اس وقت میں ٹریول کر رہا ہوں یہ وہ رستہ ہے جو بہریہ گرین والے پریسنٹ ٹرٹی سیون اور پریسنٹ ٹرٹی ایٹ سے سیدھا گرین کے اندر لے کے آ رہے ہیں لیکن ابھی یہ ڈیسٹ ٹریک ہے اور آنے والے ٹائم میں یہ روڈ سولٹ بنا دیں گے اور یہی روڈ جو ہے جو بہریہ گرین کے اندر مین جنہ ایونیو ہے جس کا نام ہے الفجر ایونیو ہے یہ اس کے ساتھ منشلی کریں گے اس کو تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا جو مین گیٹ سے ڈسٹنس ہے وہ تو زیادہ لیکن جو پریسنٹ ٹرٹی سیون اور پریسنٹ ٹرٹی ایٹ ہے ان سے جو ڈسٹنس ہے بہت کم ہو جائے گا اس ایونیو کے بعد تو آج ہم آپ کو اس کا سٹریٹ ویو دیں گے اور ہر سٹریٹ کے اندر آپ کو دکھائیں گے بھی کتنی ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے اور کتنا کام ابھی باقی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹلی گرین کا سارا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گرین کی لوکیشن ہے اور سامنے آپ کو سکرین میں جو بلاز ہیں گرین کے اندر وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے ان کا بھی کافی حد تک کام جو ہے وہ ہو چکا ہے اور بس کمپلیٹیشن کے قریب ہی ہے باقی جتنے میں روڈز اور سٹریٹ ہیں گرین کے اندر جو ہمارے کلینٹ سے ایسے تھے جو یہ کہتے تھے گرین کے اندر ہم پراؤٹ تو پرچیز کر لیں لیکن ہمارا یہ نہیں پتا کہ ہمارے کون سے پلائے روڈ کے اوپر یا کون سے سٹریٹ کے اوپر پلاؤٹ آئے گا ان کے لیے یہ ویڈیو خاص طور پر آئے گی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے جتنے بھی روڈز ہیں وہ بنا دیا گیا ہیں اور روڈز کی کٹنگ بھی ہو چکی ہے اور پلاؤٹز کی کٹنگ بھی ہو چکی ہے صرف رہ گئے ہیں اب تو جو روڈ ہیں انہوں نے ابھی ڈسٹ رہ گئے ہیں سولیڈ روڈ بنانے والے رہ گئے ہیں اور دوسرا ان کے اندر جو سٹریٹ لائٹ اور دوسری ڈی پی بگرہ ہیں وہ انسٹال کرنا باقی رہ گئی ہے باقی الحمدللہ سیونٹی پرسنٹ کام جو گرین کا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے بیریہ کے اندر تو ریڈز اور جو اس کی پرائز بگرہ تھی وہ آپ کے ساتھ ہم آوریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس وقت یہ آن پر چل رہا ہے کیونکہ بیریہ گرینز کے اندر جو فائلز ہم اگر کورنر کی پرچیز کرتے ہیں تو وہ ہمیں تقریباً ساڑھے چار پانچ لاک آن پر ملے گی اگر ہم کچھ جرنل کی فائل پرچیز کرتے ہیں تو وہ ہمیں دھائی سے تیل لاک رپے آن پر ملتی ہے اسی طرح ایک پارک فیس کیٹیگری ہے اگر ہم پارک فیس کیٹیگری والی فائل پرچیز کرتے ہیں تو وہ ہمیں تقریباً ساڑھے چار لاک پانچ لاک آن پر ملتی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں اس کے روڈ جو الفجر ایونیو کی طرف اس کا روڈ جاتا ہے اس پر ٹریول کر رہا ہوں بلکل سامنے آپ کو سکرین پر جو ویلاز ہیں بیریہ گرینز کے اندر جو بیریہ بنا کے دے رہا ہے موڈل ویلاز کیونکہ بیریہ گرینز کے اندر جتنی بھی کنسٹریکشن ہوگی انہی کے مطابق ہوگی جو ویلاز بیریہ نے بنا کے دیئے ہیں اور واحد پرجیکٹ یہ ہے بیریہ کے اندر جو ابھی انسٹالمنٹ پہ ہے اور گرانڈ پلاس ٹو کی پرمیشن بیریہ نے اس کے اندر دی ہوئی ہے سب سے چھوٹی کے ٹیگر ہی ہے سیونٹی فائیو یارڈ کے پلوٹس کی کٹی ہے اس کے اندر اور گرانڈ پلاس ٹو کی پرمیشن ہے بیریہ کے طرف سے آپ میری سکرین کے لیفٹ اور رائٹ اور سامنے جتنا بھی ایریہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا گرین کا ایریہ یہ ہے اور آپ کو یہاں سے بلر جو ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہوگی کیمرہ میں ہیں اگر میرا آپ کو زوم کر کے دکھا سکے وہ ایچ بی آل کے جو اپارٹمنٹ ہیں وہ بننے جا رہے ہیں وہ بھی گرین کی لیکویشن کے اندر ہی بنتی ہیں یعنی کہ آنے والے ٹائم میں اگر اس کی سراؤنڈنگ دیکھیں یا اس کے اندر ہونے والی ڈویلمنٹ دیکھیں تو کافی اچھی سراؤنڈنگ بھی ہے اس کی پریسان ٹھلٹی سیون ٹھلٹی ایٹ جو ایک ہزار گھز کے پلوٹ ہیں پانچ سو گھز کے پلوٹ ہیں بلکل اس کے ساتھ ہے آئیفل ٹاور کی بلکل بیک سائٹ پہ یہ بنتا ہے بیریہ گرین اگر آپ آئیفل ٹاور کی سامنے سے جو روڈ گزرتا ہے جو بھی آنے والے ٹائم میں سولٹ بنا دیں گے وہاں سے ٹرائول کریں گے تو وہ سیدھا آپ کو بیریہ گرین کے اندر لے کے آئے گا اور اب ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں جو بیریہ گرین کے اندر الفجر ریونی ہے اس کے اوپر اور جو بیریہ نے ویلاز بنا کے دیئے ہوئے ہیں سیون ٹی فائی وی آرز کی ان کی طلب آپ کو ان کا بھی سٹیٹس دکھاتے تھے ہیں کہ کتنا کام ان کا ہو چکا اور کتنی حد تک ابھی باقی ہے آج کی ویڈیو کا مین مقصد یہی تھا کہ جو اس کے اندر کنسٹریکشن ہو رہی ہے اس کی ہو چکی ہے روڈ ٹوٹلی انہوں نے سیدھے کر دی ہوئے ہیں ڈریویل کر دی ہیں اور لیول کے ہیں باقی صرف سولیڈ روڈ بنانے ان کے باقی ہیں اور یہاں سے اب ہم لیفٹر لیں گے جو بیریہ گرین کے ویلاز ہیں ان کی طرف جتنا بھی ایریا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ٹوٹلی گرین کا ہی ہے اور کافی اس کی جو کمپلیٹ کام ہو چکا ہے یہ سامنے آپ کو ویو مل رہا ہے جو ویلاز بیریہ نے بنا کے دی ہیں سیونٹی فائیو یار کے گرانڈ پلاس ٹو کے ہیں بیریہ گرین کے اندر یہ سٹریٹ کے بنتی ہے ایک سو دو یہ سٹریٹ ایک سو دو کے اوپر جو دس ویلاز بیریہ بنا کے دے رہا ہے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ پہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کا فینل پینٹ وغیرہ جو ہو چکا ہے اور دروازے بھی لگا دیئے ہیں آج سے تقریباً دو سے تین ماہ پہلے میرا ویزرٹ ہوا تھا اس طرف لیکن اس وقت ان کے نام بیلٹنگ ہوئی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ویلاز کے سامنے ان کے نمبر بھی لگا دیئے گئے ہیں جیسے کہ یہ میری رائٹ سائیڈ کی طرف فیفٹین سسٹین سیونٹین ہے یہ چل رہا ہے نمبر اور لیفٹ سائیڈ کی طرف وان ٹو تھری فور اسی طرح ٹونٹی ویلاز ہیں یہ یہ ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے اور گلاس بغیرہ جو ہیں وہ لگا دیئے ہیں جو ان کا پینٹ ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کروارا ہوں وہ بھی بہریا نے کمپلیٹ کر دیا ہوا ہے جو فائنل پینٹ ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میری سامنے کی سٹریٹ ہے یہ بھی تقریبیر میں کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں سامنے اس کا بھی کام کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے تو مزید معلومات اور انفرمیشن کے لیے سکرین پر دیئے کے نمبرز پر رابطہ کریں جزا کر اللہ